اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عمران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں سینل ٹیو دوستو آج ہم بات کریں گے یہ ڈرائر ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈرائر ہے اس میں پرابلم کیا ہے یہ آن نہیں ہو رہا ہے یہ اس کے آن آف کے سوچ دو فین کے ہیں یہ سوچ آف فین کا اور یہ اس کے پوش کرنے کے لیے تو یہ اس کے اندر پاور سپلائی لگی ہوئی تھے یہ اس کے پاور سپلائی ہے یہ ری سیٹ کا بٹن اگر ہم اس ری سیٹ کے بٹن کو پریس کر دیں گے تو ہمارا جو ٹو 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 ٹی ہے وہ اس کے اندر نہیں آئے گا ٹھیک آؤٹ پوٹ نہیں دے گا یہ اڈاپٹر ہے اڈاپٹر اس کا آؤٹ پوٹ نہیں دے گا اگر ہم اس کے بٹن کو پریس کر دیں گے دوبارہ پریس کریں گے تو اس کو تو یہ ری سیٹ سے آؤٹ ہو جائے گا اگر ہم اس کو اپن کریں گے سب سے پہلے دیکھیں گے سپریو یا سپریو ریموو کرنے کے بعد سپریو ریموو کرنے کے بعد اس کا جو بیک کور ہے یہ اٹھارنا ہے بیک کور کیسے اٹھاریں گے سپریو اٹھارنے کے بعد یہاں پر اس کے دو لاکھ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس سائیڈ میں یہ جس کی لگی ہوتی ہے یہ پٹی ہے اس میں لاکھ ہیں یہ دونوں طرف سے اس سائیڈ میں بھی اور اس سائیڈ میں دونوں طرف سے لاکھ ہے بیکنہ جب لاکھ ویسے یہ اپن نہیں ہوگا ٹھیک ہے جہاں تک آپ دے سکتے ہیں تو جب ہم لاکھ کو اپن کریں گے یہاں سے یہ لاکھ اپن ہوگیا اب دوسری طرف سے بھی یہ لاکھ یہ آپ دے سکتے ہیں اس طرح سے آپ کسی بھی ڈرائر کو کھول سکتے ہیں یہ اس کی بیک ہے یہ اس کے اندر فین لگا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کے سوچ انگو آن آف یہ ڈرائر کے ٹھیک ہے تو یہ پش بٹن ہے ایک لگا ہوا ٹھیک ہے تو یہ آن نہیں ہوگا سب سے پہلے میں اس کے ٹو ٹورٹی یہاں پہ چیک کر لیں گے کہ سوچ بھی حراب ہو سکتا ہے تو جب سوچ خراب ہوگا تو سوچ تو اگر حراب ہو ایک ہی حراب ہوگا اگر فرس کریں فین کا سوچ خراب ہے تو ہمارا یہی اٹر ہے وہ تو آن ہونے چاہیے اگر یہی اٹر کا حراب ہے تو یہ فین تو چلنا چاہیے یہ اس میں کچھ بھی نہیں چاہو گا نہ ایٹر آن ہوتا ہے نہ فین آن ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کے ٹو ٹورٹی یہاں پہ چیک کریں گے کچھ کہیں گے تو جی 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 کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹو ٹورٹی یہ کیبل ہے ٹو ٹو ٹورٹی کی ٹھیک ہے ایک پوائنٹ یہاں پہ دوسری سوچ کی اوپر ہے ٹھیک ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ٹو ٹو ٹوٹی جہاں بلکل آرہے ہیں دو سو تیس چوتیس وولٹ پہ اگر سوچ خراب ہوگا تو یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل آرہے ہیں اگر یہ ہیٹر کے دیکھیں بھی یہاں بھی وولٹ بلکل ہوکے ہیں یہ پوش بٹن ہے پوش بٹن کے اوپر بھی وہاں بلکل پورے وولٹ میں لے لیکن یہ فین نہیں چل رہا یہ بلکل ورک نہیں کر رہا تو اس میں فالٹ کہاں پہ ہو سکتا ہے اس کے اندر جو ڈی سی موٹر تو یہ موٹر کے اوپر ڈائیوڈ لگے ہوتے ہیں چار جو ایسی کو ڈی سی میں کنورٹ کرتا ہے اس کے علاوہ ایک ڈائیوڈ لگا ہوتا ہے اس کے ہیٹر کے ساتھ وہ بھی شاٹ ہو خراب ہوگا تو پھر بھی یہ ورک نہیں کرے گا اس کے علاوہ اس کے اندر ایک فیوز آئیڈ اپتا ہے اگر فیوز خراب ہوگا تو پھر بھی ورک نہیں کرے گا تو سب سے پہلے ہم اس کو ریموو کر لیتے ہیں اوپن کرتے ہیں اوپن کر کے چیک کرتے ہیں کہ ہر اس میں ہے والد کہاں پھر ہے فیوز اس کا حراب ہے یا ڈائیوڈ اس کا حراب ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم اس کو اوپن کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے ڈائیوڈ اندر اس کے چار یہ چھوڑے ڈائیوڈ ہیں یہ موٹر کے ہیں اسی کو ڈی سی بنانے کے لیے ایک ڈائیوڈ اس کے اندر بڑا لگا ہوا ہے یہ ڈائیوڈ ہے بڑا تو اگر یہ ہراب ہوا گا تو پھر بھی یہ بڑا لگا اس کے لائے اس کے اندر ایک فیوز اڈڈ رکھا گیا ٹھیک ہے اس کے اندر ایک سوچ بھی ہے یہ اس کے اندر سوچ ہے اس کے لائے فیوز اس کا یہ اس کا فیوز ہے یہ اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے اندر یہ فیوز گیا ٹھیک ہے یہاں پہ یہ جو بلو وائر آپ کو نظر آرہی ہے اگر پرانا ہو جائے گا تو اس کا یہ جو سپرنگ ہے اگر یہ بھی ٹوٹ جائے تو پھر بھی یہ فین تو چلے گا لیکن ہوا جو گرم ہے وہ نہیں دے گا اگر یہ سپرنگ کسی وجہ سے ٹوٹ جائے جب پرانا ہو جاتا تو سپرنگ بھی ٹوٹ جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں فیوز یہ اس کا خراب ہے فیوز خراب ہونے سے انہیں کی وجہ سے یہ ہمارا جو ڈرائرہ وہ ورک نہیں کر رہا ٹھیک ہے تو اب ہم اس کا فیوز لگائیں گے فیوز لگائیں کے بعد بارا چیک کریں بلکل ڈرائرہ ہمارا ہوکے ہو جاتی ہے یہ آنونا شروع ہے اب یہ اس لئے میں بند کر دیا کہ ابھی باہر ہے اس کے اندر پھٹ کریں گے پھر اس پان کریں گے تاکہ اس کے ہوا کے لئے زیادہ گرم نہ ہوگا اگر باہر اسی طرح رکھیں گے زیادہ گرم ہوگا تو پھر اس کا سپرنگی ابو ٹوٹ جائے گا اس لئے ہم اس کو اندر پھٹ کرتے ہیں پھر اس کو تبارہ چیک کریں گے